موسیقی 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 دینے کا اعلان کر دیا سابق ڈی سیو جعفر عباسی نے ایم ایس زوار کرامت سے ملاقات کی اور شہریوں کو علاج مالجہ بارے دریافت کیا جعفر عباسی کا کہنا تھا کہ کوٹ ڈی جی اسپتال کو جدید ہسپتال بنانے میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ جلد الٹرا سونڈ مشین ایم ایس کے حوالے کر دی جائے گی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی خیرپور آمد بلاول بٹو سابق وزیر علیہ السین سید قائم علی شاہ کی بیٹی اور ایم ایم نے سیدہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی بڑی بہن کی وفات پر تازیت کریں گے چینمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی آمد پر پیپلز پارٹی کی جانب سے خیرپور شہر کو پیپلز پارٹی کے جنڈوں سے سجا دیا گیا جبکہ شہر بھر میں سیکیورٹی کی انتظامات بھی انتہائی سرد کیے گئے ہیں پولیس چوکی پکی کھوی پر مقرر تمام تار پولیس اہلکار گائب شہریوں کا سہاری تشویش آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا خانپور مہر دھانے کے پولیس چوکی پکی کھوی پر مقرر تمام پولیس اہلکار چوکی کو اطالع لگا کر گائب ہو گئے چوکی پر پولیس اہلکاروں کی گیر مجودگی نے علاقے مکینوں کو پریشانی میں مفتلا کر دیا ایس ایس پی گوڈ کی معاملے سے لاعلم شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گورنمنٹ پرائمری سکول آستانہ لالیاں کے استاد کا چوتھی کلاس کے طالب علم پر بہیمانہ تشدد بچے کو زفنی خالت میں ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک صدیق حیدر سے جی حیدر بتائے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے جی بالکل گورنمنٹ پرائمری سکول آستانہ کے ٹیچر فرید نے چوتھی کلاس کے طالب علم ملک جعوید حسن پر بہیمانہ تشدد کیا تشدد سے ملک جعوید حسن جو کہ باپ کے سایہ سے محروم ہے اور یتیم ہے بری طرح زخمی ہو گیا جسے ٹی ایچ کیو اسپتال لالیوں لائیا گیا جہاں میڈیکل کروایا گیا بچے کی جسم پر ڈنڈوں کے واضح نشانات مجود ہیں جو کہ حکام بالا کی لاپروائی کا مو بولتا ثبوت ہے بچے کی والدہ کا حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ جی بہت شکریہ ملک سے بھی خیدر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا حافظہ بار تھٹھٹا سردارہ کے رہاشی محمد افیل نامی شخص کا سائیکل چوری پولیس تھانہ سیٹی نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے سائیکل چور کو گرفتار کر کے سائیکل پرامت کر کے مالک کے حوالے کر دیا تھٹھٹا سردارہ کا رہاشی محمد افیل قصو کی روڈ پر سودہ سلف کے سائیکل کھڑا کر کے دکان سے سودہ سلف فرید رہا تھا کہ ملزم سائیکل لے اڑا محمد افیل نے تھانہ سیٹی پولیس کو درخواست دی جس پر ایسے چو تھانہ سیٹی شاہد حسین گوندل نے فوری کاروائی کرتے ہوئے سائیکل چور کو گرفتار کر لیا اور سائیکل مالک کے حوالے کر دی میر پور ماتھیلوں میں کامسن بچوں کی چوری کی یا نوکھی واردہ تیس سیکنڈ کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپے لے اڑے مین جیٹی روڈ پر واقعہ موبائل شاپ پر تین بچوں نے دکان مالک کو بے وکوف بنا کر چوری کر لی ایک بچے نے شاپ مالک اشوک کمار سے بچکانہ سید کی کے دوسری کامسن بچی نے واردات کی جس کی ویڈیو آر این ای نیوز نے حاصل کی بچوں کی عمرے دس سے بارہ سال ہیں پولیس کے مطابق بچے گدہ گر لگتے ہیں میرانا عمر سٹور کی گراسری پر آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشواء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں گجرہ والا کے لئے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسب مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لگن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس ہلواجات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈ مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں